اسلام علیکم ڈیفینس ریورز دوستو میڈ ان پاکستان ویپن سیریز کی چھٹی قسم میں ہم آپ سے پاکستان میں تیار کردہ سات مختلف ویپنز اور سسٹمز کے بارے میں بات کریں گے سو لیٹس سٹارٹ ریورز پاکستان کی پرائیویٹ فرم آرمڈ ویکل پاکستان یعنی ای وی پی کوگر نامی آرمڈ پرسنیل کیریئر بنا رہی ہے کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک سمال لیکن اجائل اور مضبوط بکتر بند گاڑی ہے اس کی کارکردگی آن اینڈ آف روڈ دونوں طرح کے حالات میں بہتر مانی جاتی ہے اس ویکل کو بنیادی طور پر دہی اور شہری علاقوں میں ہائی موبیلٹی آپریشنز کنڈکٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے ڈرائیور اور کمانڈر سمیت اس میں آٹھ افراد کو کیری کرنے کی صلاحیت موجود ہے کوگر کو ہلکی بگتر بند گاڑیوں میں ایک کوسٹ افیکٹیف سلوشن کے طور پر مانا جاتا ہے اس پر ٹویل پوائنٹ سیون یا سیون پوائنٹ سکس ٹو میلی میٹر کی مشین گن بھی نصب کی جا سکتی ہے دو سو اس پر ٹویوٹا دو سو اٹھائیس ہارس پار انجن نصب ہے جو اسے ایک سو پانچ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار فرام کرتا ہے جبکہ اس کی رینج آٹھ سو کلومیٹر بتائی گئی ہے پاکستان آرڈینیس فیکٹریز ترک کمپنی سارسل ماز کا سٹی نائن پسٹل انڈر لائسنس پاکستان میں منفیکچر کرتی ہے اس کو پی او ایف سارسل ماز کا نام دیا گیا ہے یہ ایک سیمی آٹومیٹک نائن بائی نائنٹین ایم ایم پسٹل ہے یہ سٹیل اور پولیبر میٹیریل سے بنایا گیا ہے اس کی میکزین کپیسٹی ففٹین پلس ون ہے جبکہ اس کا وزن خالی میکزین کے ساتھ آٹھ سو بیس گرام ہے یاد رہے کہ پی او ایف سارسل ماز بی سکس بھی بناتی ہے اور اس کی میکزین کپیسٹی سیونٹین پلس ون ہے جبکہ مزل ویلوسٹی فور ہنڈر میٹر پر سیکنڈ ہے خالی میکزین کے ساتھ بی سکس کا وزن آٹھ سو گرام ہے بی سکس کو مکمل طور پر سٹیل میٹیریل سے بنایا گیا ہے اور ممکنہ طور پر بی سکس کو بری فوج میں آفیسرز کو سیکنڈری ویپن کے طور پر جاری کیا گیا ہے دو سو ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کی تیار کردہ محافظ تری سیکیورٹی ویکل اس سے پہلے بنائی گئی محافظ ویکل کا ایڈوانس ورجن ہے اس میں دو سو ہارس پار انجن استعمال کیا گیا ہے جبکہ اس کی سٹنگ کپیسٹی آٹھ افراد پر مشتمل ہے اس سے پہلا ورجن بی سکس لیول پروٹیکشن فرام کرتا تھا جبکہ محافظ تری بی سیون لیول پروٹیکشن فرام کرتی ہے اس پر لائٹ مشین گن نصب کرنے کے لیے ٹرٹ موجود ہے جبکہ اس کی میکسیمم سپیڈ ایک سو پچاس کلومیٹر پر آر ہے اور ممکنہ طور پر اس کی رینج پانچ سو کلومیٹر ہے یاد رہے کہ ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا محافظ ویکلز کو اراک کو بھی ایکسپورٹ کر چکا ہے دو سو ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا اب انٹرسپٹر کے نام سے محافظ فور آرمڈ سیکیورٹی ویکل بھی بنا چکی ہے جو بی سکس لیول پروٹیکشن فرام کرتی ہے اور یہ ٹویٹا لینڈ کروزر کی چیسز پر ڈیزائن اور منیفیکچر کی گئی ہے واضح رہے کہ یہ دونوں بکتر بند گاڑیاں فلیڈ ٹائر کے ساتھ پچاس کلومیٹر تک جا سکتی ہیں چاہے ٹائر گولی لگنے کی وجہ سے جزوی طور پر پھٹ بھی جائے انٹرسپٹر کے حوالے سے ڈیٹیل ویڈیو ہم پہلے ہی میڈ ان پاکستان ویپن سیریز کی دوسری قسمیں دے چکے ہیں دوستو نیکسٹ ویپن جی تری ایس رائیفل ہے اس کو پاکستان آرڈینیس فیکٹریز نے متعرف کروایا ہے یہ مین بیٹل رائیفل جی تری والا ایمو استعمال کرتی ہے تاہم سیکیورٹی گارڈز ڈرائیور اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے استعمال میں لانے کے لیے ایک کامپیکٹ رائیفل کے طور پر ڈیزائن کی گئی ہے اس پر آپٹیکل اور نائٹ سائٹ بھی اٹیچ کیا جا سکتا ہے یہ جی تری سے وزن میں تقریباً ہاف کیجی کم ہے اس کا وزن 4.15 کلو گرام جبکہ جی تری کے ایک وزن کا وزن 4.4 جبکہ دوسرے کا 4.7 کلو گرام ہے جی تری ایس کی آپٹکس کے ساتھ ایفیکٹیو رینج 400 میٹر جبکہ آپٹکس کے بغیر 300 میٹر ہے یاد رہے کہ جی تری کے بیسک ویرینٹ کی ایفیکٹیو یا مفید رینج 400 میٹر ہے دوستہ اس کے علاوہ پی او ایف نے جی تری کا چھاتہ بردار اور ہیلی بارن آپریشن کے لیے جی تری ایم ورجن بھی متعارف کروایا ہے ٹریگر میگنزم کو بہتر بنا کر اس میں بہتر فائرنگ کی صلاحیت موجود ہے اس میں تین پوزیشن والا ری ٹریکٹیبل بڈ سٹاک استعمال کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ بائی پوڈ کے علاوہ بہتر ہینڈ گریپ کو بھی یقینی بنایا گیا ہے ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں اور ہر شعبہ میں ہمیں کمال مہارت کے حامل لوگ اور ادارے ملتے ہیں اسی طرح کے ایک ادارے کا نام رائل آرمز کمپنی ہے ان کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی قسم کے سمال آرمز جیسا کہ پسٹل سب مشین گن یا رائفل کا نام لیں یہ آپ کو اس کی اے پلس کاپی بنا کر دیں گے ان کے پاس سٹیٹ آف دا آرڈ مشینری اور کاریگر لوگوں کی ٹیم موجود ہے دوستو اگر آپ اسلے کا لیگل لائسنس رکھتے ہیں تو ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ان کے فیس بک پیج کا لنک ڈسکریپشن میں موجود ہے کوہارٹ روڈ پر پشاور کے قریب ان کا سیٹ اپ موجود ہے ویورز نیکسٹ ویپن پی ایس آر نائنٹی سیمی آٹومیٹک سنائپر رائفل ہے اس کو پی او ایف مینیفیکچر کر رہی ہے اس کا کیلیبر سیون پوائنٹ سکس ٹو بائی فیفٹی وان ایمیم ہے اور اس کی میکزین فیڈ پانچ اور بیس بلٹ پر مشتمل ہے اس کی مفید رینج ایک ہزار میٹر یعنی ایک کلو میٹر ہے اور اس میں اڈجسٹیبل بٹ سٹاک کا استعمال کیا گیا ہے دوستو لو انٹینسٹی آپریشنز کے لیے بدلتی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک ہلکی ایکوریٹ سیمی آٹومیٹک سنائپر کم سرویس رائفل کی ضرورت پیش آئی جس کے تحت پی او ایف نے عزب ڈی ایم آر ایم کے ون متعارف کروائی ہے جو ایک ہی وقت میں سنائپر اور رائفل کا کام دے سکتی ہے یعنی یہ ایک رائفل کو سنائپر والی ایکوریسی اور آٹھ سو میٹر تک کی رینج فرام کرتی ہے عزب ڈی ایم آر کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے پارٹس جی تری رائفل کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں اور آسانی سے انٹرچینج کیا جا سکتے ہیں اس کی میکزین فیڈ بیس بلٹس پر مشتمل ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات